سنو زندگی پکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈرڈ کالیج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈرڈ کالیج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈرڈ کالیج کے ساتھ آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈرڈ کالیج گلز کیمپسز پیرس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھیجیاں بوائس کیمپس سرکولر روڈ سلام علیکم بیٹا کیا آلیں ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے تو بیٹا ہم نے جو کل کام کیا تھا وہ کل کام تھا انٹرفیرنس آف لائٹ ہم نے لائٹ کی انٹرفیرنس سے لیٹیڈ اس چیز کو ڈسکس کیا جس میں دیکھا کہ ہم نے نیوٹرنز کے ویوز کو بھی دیکھا ہائیگن کے ویوز کو بھی ہم نے دیکھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لائٹ جو ہے وہ کیسے انٹرفیرنس کا فینامینا کیسے بڑیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کو ہم نے کل ڈسکس کیا تو آج ہم اپنے نیو لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یانگ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ یانگ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ پیپر پوائنٹ آف لیو سے بہت ہی امپورٹنٹ قویشنز ہیں اگر ہم اسے اگزیم پوائنٹ آف لیو سے دیکھیں تو اگزیم پوائنٹ آف لیو سے لیٹڈ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ قویشنز ہیں اور ایک لانگ قویشنز ہیں ٹھیک ہے اور بیٹا اس میں ہم کیونکہ انٹرفیرنس کا فینامینا دسکس کر رہے ہیں اور لائٹ کے انٹرفیرنس کے فینامینا کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ لائٹ کی انٹرفیرنس کو ہی سٹڈی کریں گے یانگ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ میں ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے سے پہلے یانگ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں لائٹ کی پروپٹیز کے بارے میں چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ بال سائنٹسٹ نے یہ بولا کہ لائٹ جو ہے وہ بھیو ایز ای پارٹیکل اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ ایسے آئے جن لوگوں نے جن سائنٹسٹ نے ایکسپیرمنٹری تو پروو نہیں کیا کہ لائٹ بھیو کرتی ہے ایز ای ویو لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ لائٹ جو ہے وہ بھیو کرتی ہے ایز ای ویو ٹھیک ہے اب لائٹ کی دو پروپٹیز ہیں ایک پروپٹی ہے ایز ای پارٹیکل اور ایک پروپٹی ہے ایز ای ویو اب لائٹ کب بھیو کرتی ہے ایز ای ویو اور کن کنڈیشنز کے اوپر لائٹ جو ہے وہ بھیو کرتی ہے ایز ای پارٹیکل اب ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اور اگر ہم نیوٹرنز کے ویوز پہ جائیں نیوٹرنز کے کنسپٹ پہ جائیں تو نیوٹرن نے یہ کہا کہ جو لائٹ ہے وہ بہیو کرتی ہے as a particles mean کیا مطلب کہ لائٹ کیسے بہیو کرتی ہے as a particles اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک دیوار ہے ایک باؤنڈری ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک لیزر لائٹ ہے اب لیزر کا کام ہے لائٹ کو جنریٹ کرنا اب لائٹ جنریٹ ہوئی لائٹ جا کے اس دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد reflect back یا تو upward direction میں یا پھر وہ downward direction میں reflect back ہوئی اب دیکھیں یہ لائٹ ریز ہے اور یہ نیوٹرنز کا concept تھا کہ جو لائٹس ہیں وہ particles کی فارم میں ٹھیک ہے particles کی فارم میں travel کرتی ہے one place to another place ٹھیک ہے اور لیکن ہمیں پتا ہے بیٹا کے particles کیا آتے ہیں particles ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں جیسے نیوٹرنز کے اگر ہم concept کو لیں تو نیوٹرنز کے concept کے recording ہم lights کو یوں define کر سکتے ہیں کہ لائٹس جو ہے وہ ایک سمال سمال ذرات کے اوپر مستمیل ہے مینکہ tiny particles tiny particles جو ہیں وہ آپ کو define کرتے ہیں نیوٹرنز کے concept کو لائٹ کی properties کو وہ چیزیں explain کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ نے ہائیگن جو کہ آپ کے پاس آپ کی بک کے اوپر بھی ہائیگن principles کو define کیا گیا ہے اور ہائیگن جو ہے وہ ایک جنمن سائنٹس تھا جس نے 16th century میں ہمیں یہ concept دیا اس چیز کو define کیا کہ جو آپ کے پاس light ہے that is not a particles that is isn't the form of wave کہ جو آپ کے پاس light ہے وہ waves کی form میں اب جو ہائیگن تھا اس نے بیٹا experimentally یہ prove نہیں کیا کہ جو light ہے وہ behave as a wave کرتی ہے لیکن اس نے just ہمیں theoretically اس چیز کو define کر دیا کہ جو آپ کے پاس light ہے وہ behave کرتی ہے as a wave ٹھیک ہے نا یہ theoretically اس نے just اپنا ایک point دیا اور وہ اس چیز پہ ہی رہا کہ light جو ہے وہ ایک waves کی form میں travel کر دی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اسے دیکھا بھی کہ ہم نے water ایک ripple ڈینک لیا اس میں ہم نے پانی کو fill کیا جب ہم نے پانی کو fill کیا پانی کو fill کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ball point کو dip کیا ہم نے کیا جب ہم نے ball point کو in out کیا اس کے بعد ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اس خانی کے اندر crust بھی بن رہا ہے trough بھی بنتا ہے آپ پاس upper portion بھی پیدا رہا ہے اور جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کرس بھی بن رہا ہے trough بھی بنتا ہے تو پھر ہم نے ریپل ٹینک میں بات کر رہا ہوں تو ریپل ٹینک کی فارم میں جو آپ کے پاس بیٹا اس ریپل ٹینک میں جو بھی آپ کے پاس ویو جنوریٹ ہو رہی ہیں ان کے لیے source جو ہے ball point ہے بانی dip پانی میں out کر تے اور اس کے لیے جو source ہے ball point ان کا جو angle ہے یا ان کا distance ہے وہ equal distance پہ تو ہم نے پھر اس چیز کو define کیا جو waves ہیں جو آپ کے پاس light ہے وہ behave کرتی ہے as a waves اس کے بعد آج ہم چلتے ہیں اپنے topic کی طرف جو کہ ہمارا important topic ہے young double slit experiment تو بیٹا میں اس سے define کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس source of light ہے s s کا مطلب ہے source of light ہے اور ہم نے double slit means lights کے رستے میں ہم نے slit رکھتے نہیں یہ slit ہے اور slit میں کسی ایک point پہ یا center پہ بالکل spot ہے spot mean کہ اگر اس source light generate ہوتی ہے یہ light ریز ہے یہ generate ہوئی تو in light ریز نے اس portion میں سے یہ جو میں نے سوا رکھا ہوا ہے اس portion میں سلٹ میں سے پاس کرنا ہے اس فارم میں یہ آپ کا یہ portion یہ portion یہ portion اب یہ آپ کے پاس سنگل سلٹ من کے ایک سلٹ ہے لیکن ہم نے double سلٹ ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اب in light ریز کے رستے میں میں دو اور سلٹ سرکھ دیتا ہوں یہ میں نے دو narrow سلٹ رکھ دی اب یہ دیکھیں اور اس کے بالکل last پہ میں نے screen mean کہ ہم نے جو بھی یہاں پہ phenomenon produce ہوتا ہے اس کا result ہم نے screen کے اوپر دیکھ ہے اب دیکھیں جب اس میں pass کرے گی تو یہ اور یہ دیکھیں جب light rays ٹھیک ہے نا جس portion پہ آپ میں intersect کرتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ reflected light rays جہاں پہ آپ میں ٹکرا رہی ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ٹکراتی ہیں وہاں پہ ہمیں image نظر آتی ہے ٹھیک ہے mean کہ جہاں پہ دو reflected light rays آپ میں intersect کرتی ہیں جس point پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہاں پہ interference کا phenomena کیا ہو جاتا ہے اور جب interference کا phenomena produce ہوتا ہے تو ہمیں screen کے اوپر image نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا image ہمیں colorful form میں بھی ہو سکتی ہے کسی اور objective phenomena a young double split experiment کے اندر total یہ آپ کا concept ہے کہ یہ آپ کی slit one ہے اور یہ آپ کی slit two ہے slit one میں آپ کے پاس جسٹ ایک سپارٹ ہے ایک سراغ ہے slit two میں ہمارے پاس دو سراغ ہے اور یہ reflected rays ہے اور یہ rays of light ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ source of light لیا اور source of light کے رستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور light میں صرف اس portion میں سے گزرنا ہے یہ portion یہ اس portion میں سے گزرنا ہے اور یہ پورشن میں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے edges کے اوپر یہ جو edge ہے اس edge کے اوپر bend ہو جاتی ہے اور جب پاپس میں ٹکراتی ہے وہاں پہ بیٹا interferis کا phenomena produce ہوتا ہے کون سا phenomena produce ہوتا ہے انٹر فیرس کا phenomena produce ہوتا اور بیٹا جہاں پہ interferis کا phenomena produce ہو وہاں پہ ہمیں ایک colorful image جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ہم اس کا جو result ہے وہ screen کے اوپر دیکھتے ہیں اب screen کے اوپر ہمارے پاس just like یہ ہمارے پاس یہ جو portion ہے یہ bright portion ہے اور یہ ان دونوں کے between یہ جو portion ہے یہ میرے پاس dark portion ہے ٹھیک ہے جب یہ سارا phenomena produce ہوتا ہے تو مجھے bright frings بھی ملتی ہیں as well as dark frings بھی ملتی ہیں bright frings as well as dark frings مجھے یہ دو چیزیں مجھے ملتی ہیں اور یہ کب ملتی ہیں جب interference کا phenomena produce ہوتا ہے چلیں اب ہم چلتے ہیں کچھ تھیوری کے points ہیں ان چیزوں کو میں define کرتا ہوں سب سے پہلے ان ینگ ربس ریٹ ایکسپیرمنٹ کو define کیا تھا Thomas Young performed experiment by using double slit experiment double جو Thomas Young تھا جس کے نام سے یہ experiment کا نام رکھا ہو ہے اس نے experiment کو perform کیا double slit کو use کر کے اور ہم نے اس experiment میں اس کا basically purpose کیا تھا اس کا purpose کیا تھا یہ سارا کام کرنے کا کیا purpose تھا تو آئیے چلتے ہیں اس کا جو first point تھا to study interference of light اس کا جو بیٹا سب سے پہتا جو اس کا point تھا جو اس کا main purpose تھا اس نے study کیا کسے interference of light کو study کرنے کے لئے اس نے یہ experiment کیا کس نے کیا young جو آپ کے پاس تھامس ینگ نے یہ experiment کس لئے کیا صرف اور صرف interference of lights کو study کرنے کے لئے اس کے بعد اس کا main جو اس کا point تھا یا main جو اس کا purpose تھا جو کا main purpose تھا یہ wave nature of light جو اس کا main purpose تھا اس نے wave nature of light لائٹ کی نیچر کیا لائٹ as a particle ہے یا as a wave لائٹ کی کیا خصوصیات ہے کیوں ہم اس کو discuss کرتے ہیں کیوں ہم interference of light کو بار بار discuss کرتے ہیں main اس کا purpose جو تھا لائٹ کی nature کو study کرنا تھا لائٹ کے اندر کون 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 سی نیچر ہے کون کون سی experiment experiment میں اس نے کیا چیزیں لیکھیں we illuminate we illuminate light ray on to very small and very close slits both slits both slits will behave as a secondary source hence light coming light coming from s1 and s2 is coherent جو دیکھیں بیٹا جو اس کا theme experiment میں چیزوں کو define کرنے کا وہ یہ theme تھا illuminate کا مطلب ہوتا shine کرنا light rays on two very small یہ جو آپ کے پاس slit s1 ہے ایک slit آپ کے پاس s2 ہے two very small and very close slits جو کہ بہت سمال ہیں اور ایک دوسرے کے بلکل close بہت slits will behave یہ جو دونوں slits ہیں یہ behave کر رہی ہیں as a secondary source ٹھیک ہے mean کہ ان slits سے جو بھی light rays پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے یہ source of light ہے hence light coming from s1 and s2 is coherent اب coherent تھا پیٹا آپ کو میں کل بھی میں نے آپ کیا ہوتا ہے یا کوئی rent source ہم بیٹا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو light کسی بھی source سے emit ہوتی ہے اس کا source کے ساتھ جو angle ہے وہ same ہو اب جتنی بھی light rays پیدا ہوتی ہیں جیسے یہ آپ کے پاس source of light ہے جتنی بھی light rays پیدا ہوئی ہیں وہ سبی کی coherent ہے coherent کا مطلب ہوتا ہے ایسی light rays جن کا source کے ساتھ angle کیا ہو constant ہو اور اس سارے process سے ہم نے کیا چیز observe کی اب observation کیا ہوئی یہ سارا experiment کرنے کے بعد ہمیں کیا چیز کیا observe کیا تو میں اس چیز observation کو define کرنے لگا observation کس نے observe کیا Thomas Young نے جب یہ experiment perform کیا تو ہم چلتے ہیں observe a pattern pattern of dark and bright frame اس نے جب یہ سارا experiment کیا تو بیٹا اس نے اس چیز کو دیکھا کہ اس نے جو observe کیا اس کے پاس دو pattern ملے ایک pattern اسے ملا dark fringe کی form میں ایک pattern ملا اسے bright fringe کی form میں اب dark اور bright fringe کا کیا concept ہے dark fringe اور bright fringe کو میں better define کرنے لگوں یہاں پہ far 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 maximum maximum کے لیے کیا چیز ہے ٹھیک ہے far maximum جب ہمارے پاس maximum create ہوتا ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے جب when crust fall on crust and trough fall on trough جب آپ کے پاس بیٹا crust کے اوپر crust fall کرے trough کے اوپر trough fall کرے تب جو آپ کے پاس جو phenomena produce ہوتا ہے وہ maximum phenomena produce ہوتا ہے اور maximum phenomena آپ کے پاس جو آپ کو image ملتی ہے وہ آپ کے پاس bright frings بنتی ہیں ٹھیک ہے نا maximum کے form میں جو آپ کے پاس image ملتی ہیں وہ bright frings بنتی ہیں اور یہ جو آپ کے پاس phenomena کو نام دیتے ہے constructive interference کا phenomena produce ہوتا ہے کون سا phenomena produce ہوتا constructive interference کا phenomena produce ہوتا ہے یہ ہے for maximum کے لئے جب ہم بات کریں far minimum کے لئے تو minimum کے لئے ہمارے پاس when crust fall on trough جب crust جو ہے وہ trough سے fall کریں یا پھر trough جو ہے fall on crust ٹھیک ہے اس فام میں جو ہمیں phenomena ملتا ہے یا اس فام میں ہمیں result ملتا ہے اس فام میں dark frings ملتی ہے جب maximum کا phenomena ہوتا ہے تب bright frings ملتی ہے بیٹا جب آپ کے پاس minimum phenomena ہوتا ہے then آپ کے پاس dark frings آپ ملتی ہیں کون سی بیٹا dark frings یہ آپ کے پاس phenomena produce ہوتا ہے اور far maximum کو ہم بولتے ہیں constructive interference constructive interference اور ہم minimum کو بولتے ہیں destructive interference اور constructive اور destructive interference کو میں کل already define کر چکا ہوں جب constructive interference ہوتی ہے تب آپ bright frings ملتی ہیں جب mean کے maximum کے لیے جب آپ کے پاس destructive interference ہوتی ہے تب آپ dark frings ملتی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی mathematical derivation کی طرف mathematical derivation اب دیکھیں بیٹا یہ diagram سمجھ لیں mean کے ہمارے پاس یہ دو سلٹس ہیں اور یہ بیٹا سکرین اور سکرین پہ ہم کوئی ایک پوائنٹ لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے جتنی بھی جو light rays ہیں ان کو focus کروانا ہے اور یہ آپ کے پاس source ہے یہ source of light ہے اب mathematical portion دیکھیں اب کہتا ہے light ریز producing پیدا ہوں اس slit میسیج اس کو ہم نے پوائنٹ اے بولا اس کو پوائنٹ بی کا نام دیا اے اور بی کے درمیان جو دستنس ہے اس کو میں نے ڈی کا نام دیا اب پوائنٹ اے سے امیٹ ہونے والی لائن اس پوائنٹ پہ جا کے فال کی پوائنٹ بی سے امیٹ ہونے والی جو light ریز ہے وہ بھی اسی پوائنٹ پہ جا کے فال کی کیونکہ میں میں انٹر فیرنس کا فینامینا ڈسکس کرنا اور میں نے اس پوائنٹ کے اوپر سکرین کے اس پوائنٹ کے اوپر ریفلیکٹ لائٹ ریز کو فال کروان ہے اب یہاں سے اگر آپ سینٹر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایس پوائنٹ ہے اب ایس سے پی تک کا جو دستنس ہے وہ وائی کے ایک بی سے اس تک کا جو دستنس ہے اس کو میں سی کا نام دیکھ ہم دیکھتے ہیں اے سے پی تک جو لائن ہے جو لائٹ ریز ہے وہ شارٹ ہے ایس کمپیر ٹو کس کے بی سے پی تک اب دیکھیں جو بی سے پی تک لائٹ ریز ہے اس نے لانگر ڈسٹنس کور کی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دونوں ریفلیکٹی ریز کو ایکوالی ہم نے کور کروانا ہے اس پوائنٹ سے ایک پرپینڈکولر نیچے کی طرف دراغ کریں گے یہ میں نے نیچے کی طرف دراغ ایک پرپینڈکولر کر دیا اب اس پوائنٹ اس پوائنٹ کو نام دیں گے ڈی کا جب میں نے پرپینڈکولر نیچے کی طرف دراغ کیا تو اس نے اس پوائنٹ کے ساتھ جو اینگل بنایا وہ اینگل تھا کی تھا اب دیکھیں یہ ایک ٹرائینگل بن گئی ہے فار ٹرائینگل اے بی ڈی اے بی ڈی یہ میرے پاس ٹرائینگل بن گئی ہے یہ ٹرائینگل بن گئی ہے یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ بی ہے یہ پوائنٹ ڈی ہے اور یہ اینگل تھا بن اب اے سے بی تک جو ہے وہ ڈی ہے پاتھ ڈی فرنس کی ویلی اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز میں ڈی فائن کہنے لگا پوائنٹ ڈی سے اور پوائنٹ اے سے اب یہ دونوں جو ریفلیکٹ ریز ہیں ان کا اپس میں ایک ور لیندھ کی ہیں اب زیادہ لیندھ کیا تھی یہ جو میں پورشن نیا جس کو میں ایک سیپرر ٹرائینگل کی فارم میں لے لیا یہ زیادہ دس تھا جو کے سیکنڈ سلٹ سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ ریز جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے تو ہمیں پتا ہے جب ہم بات کریں فار ٹرائینگل اے بی ڈی تو ہمیں پتا ہے ایز وی نو دیٹ سائن سائن تھٹا کی سکیل کی وی ہوتا ہے پرپینڈی کول ہے آور ہائی سمنے والا پرپینڈی کولر کہلاتا ہے اور پرپینڈی کولر کی جگہ ہم بی اور ڈی رکھیں گے کیونکہ ویلیوز نہیں ہے اور جو آپ کے پاس ہائی پاتھ نیوز ہے وہ پرپینڈی کولر کے بالکل اپوزر سائیڈ والا مین کے اے اور بی اے بی آپ کے پاس ہائی پاتھ نیوز ہے سائن آف تیتہ اب دیکھیں یہاں پہ پاتھ ڈیفرنس کی ویلیو نکالنے لگا اپنے یہ بیٹا اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھ ہے جو بی سے ڈی ہے بی سے ڈی ویلیو پٹ کریں سائن تیتہ ایکوال ہے بی ڈی اوور بی آپ کا بیٹا کس کے ایکوال ہے بی کی ویلیو ہے دی ایک ہی جگہ دی تو دی اس سائیڈ پہ دیوائیڈ اور دوسری سائیڈ پہ جا کے ملٹی پلائی ہوگی اور بی ڈی بیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے پاتھ ڈیفرنس کس کے ایکوال ہے پاتھ یاد رکھنا یہ پاتھ ڈیفرنس کی ویلیو آئی ہے دی سائیڈ آف تیتھا جو کہ ایک ایک ایمپورٹنٹ ویلیو ہے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے اب ایکویشن فار میکسیمم میکسیمم کے لیے ایکویشن کیا لیتے ہیں مین کے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس جو پاتھ ڈیفرنس کی ویلیو ہے ایکویل ہوتی ہے ایم لیمڈا کے اب پاتھ ڈیفرنس جو کہ بیٹا یہ ہے بی ڈی کس کے ایکویل ہے ڈی سائن آف تیتہ کس کے ایکویل آیا ایم لیمڈا یہ ہمارے پاس ایکویشن بنی ہے میکسیمم کے لیے ٹھیک ہے اب فار مینیمم کے لیے ہمارے پاس مینیمم کے لیے ایکویشن کیا ہوگی ویلیو آف ڈیفرنس ایکویل ہے ایم پلاس ون آور ٹو لیمڈا مین کے دسٹیکٹی دسٹیکٹی ور انٹر فیرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں دن ہمارے پاس یہ ریلیشن ہوتا ہے اور دسٹیکٹی مین کے جب ہم ڈارک فرنگ کی بات کرتے ہیں جب برائیٹ فرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ریلیشن ہے اور جب ہم ڈارک فرنگ کی بات کرتے ہیں تب یہ ریلیشن ہے اور مجھے پتہ ہے پات دیفرنس کس کے ایکویل ہے ڈی ویلیوز کو فائنڈ کیا ہے کلکولیٹ کیا ہے اور یہ بیٹا ہاف پورشن ہے ابھی میں نے یہاں کے ڈبل سٹ ایکسپیریمنٹ کا ہاف پورشن کروایا میں ان کے پارٹ ون کروایا اور اس کو میں کل کمپلیٹ کرواؤں گا انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ لیکشن میں پورشن ہوگا ان دو ایکویشن کو یہ جو آپ کے پاس دو ایکویشن ہیں منیمم کے لیے اور میکسیمم کے لیے ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ان کی ہم مزید دیریویشن کریں گے تو میٹر تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کل ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ